ان کا الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ راہ کی پاکستان میں ایکٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں آپ جو شواہد ہیں اس کے تحت بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ گرداسپور کا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان کے ایشوز ہیں کراچیز کے ایشو ہیں مگر یہ بھی تو ہے ایک شک و شبہ والی بات حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ شاید ہندوستان بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں یا کچھ کٹا ہوگا کیوں نہیں کرے گا بلوچستان میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے دوسرے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے راہ وہ کیوں نہیں کرے گی مطلب ہی کوئی یتیم کھانا تو انڈیا نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ بمبئی پہ اٹیک کریں دلی پہ اٹیک کریں لوگ سب آپ پہ بمبارڈمنٹ کریں کشمیر پہ ہر وقت آپ کی گولیاں چاہتی ہیں اور انڈیا والے بیٹھے رہے ہیں کہ بس ہمیں پیاز ٹیمارٹر سستے بیج دینا وہ بھی تو آخر کچھ سر امریکہ کے سیٹلائٹ انڈیا کے راکٹس پہ سپیس میں جا رہے ہیں اور پاکستان اب بھی اس خیرائی گھوڑے کی تلاش میں ہیں جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی خلجی واپس آئے گا دلی پہ قبضہ کرنے یہ بے وکوفی کی باتیں ہیں پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ is a military industrial complex ان کو صرف پیسہ چاہیے کوئی بھی دے گا ایک توائف کے مانند وہ رات وہاں گزارنے کو تیار ہیں یہی جنرل شریف کو اگر آپ زیادہ اچھے دام لگا دیں تو یہ انڈیا بس ذہنی طور پہ سیاسی اور نظریاتی طور پہ ہندو دشمنی اور یہ کہنا کہ ہندو میں دم ہی نہیں ہے ہندو ہم سے لڑی نہیں سکتا ہمارا ایک مسلمان دس ہندووں پہ ہوئی ہے یہ بے وکوفی آپ نے بھی سکولوں میں سنی ہوگی آپ مجھ سے کچھ دس سال ینگ ہوں گے ہم نے تو ففٹیز میں پڑھائیے کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہندوستان سے کیونکہ ہندو گمدے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ ایسے ہندو ہیں جو مسلمانوں کو گندہ سمجھتے ہیں تو ان بے وکوفیوں کا جنا کے نتائج ہیں جنا کے ہم سارے یتیم ہیں بھگت رہے ہیں آپ نے بات کی ہندو نفرت کا بدقسمتی سے جو ایک mindset پاکستان میں پائے جاتا ہے اگر انڈیا مخالفت کا ہو تو وہ بات میں مان سکتا ہوں کہ چل یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے انسانوں سے انسانوں کی نفرت کا معاملہ افسوسناک ہے آپ نے کہا کہ ہم جنا کے یتیم ہیں آپ ایک کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندو is not not my enemy تو یہ اس سارے تناظر میں وہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تاریخ کا معاملہ ہے جو مجودہ حالات ہیں یہ نفرتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں یا اس کو کلیج کو پاتھا جا سکتی کیسے ہوں گی آج آج کی خبر ہے کہ سندھ کے اندر ہندو لڑکیوں کو زبردستی کڈنیپ کر کے انہیں مسلمان بنا دیا جاتا ہے ان کی شادی کرا دی جاتی ان کو پریگنٹ کر دیا جاتا ہے قصہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ فورٹی سیون میں لہور میں سرگنگارام ہسپتال تھا ان کی ایٹی سیکنڈ میرا خیال ہے برت دے منائی گئی ہے ڈیتھ اینویسری شید منائی گئی ہے آپ لہور میں کسی کو جانتے ہیں جو جانتا ہو کہ گنگارام کون تھے جس شہر میں پوری اس کی کلچرل آہ ایلیٹ جو تھی جس میں ہندو مسلمان سیکھ سب شامل تھے لیکن ہندووں کا بہت بڑا رول تھا آریت سماج کی بڑی پریزنس تھی وہاں پہ ریفرمیشن موومنٹ جو ہیں آہ وہ سب غائب ہو گئی کوئی ہے ہی نہیں یہ ایسی بات ہے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہ ہو تو لاہور جو آہ رام کے پیٹے لو کا شہر تھا وہاں کوئی ہندو نہیں ہے تو ہندو نفرت تو آپ کو پاکستان سے نہیں ہندو نفرت کا آغاز اس دن سے ہے جب ہندوستان کے مسلمان محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور وہ مسلمان جو رسول اللہ کی فیملی سے جن کو ہندووں نے پناہ دی تھی ہندوستان میں ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو الٹی گنگا بہری ہے الٹرا انڈس بہر ہے آپ جیسا سمجھیں جب پاکستان بکھرے گا ان کے لوگوں کو آزادی ملے گی تب وہ سوچیں گے کہ ہمارا تعلق دریائے سندھ سے ہے ہماری سیولائزیشن کم از کم پانچ ہزار سال پرانی ہے اور ہم سب ہندو ماؤں اور باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنا ہے تو اس سے ہندو دشمنی کیسے آئے گی یہ پاکستانی اگر اے پی جے ابو کلام کو فالو کر لیں یا ان کی کتاب پڑھ لیں فائر اور فیوری تو شاید ان کو اکل آجائے مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہے جب تک پاکستان ہے پاکستان بکھرے گا تو پنجابی مسلمان کو سمجھنے آئے گی کہ اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے نہ کبھی تھا سندھ کا گجرات اور کاٹھیاوار سے تعلق تھا اور پنجاب کا ہوتا تھا کشمیر اور اتر پردیش یا آہ نورڈن پلین جو دو آپ کا ایریہ ہے ان سے یہ آپ نے زبردستی ملا دیا ایک ملک جس کا نورٹ ساؤت کبھی کنیکشن ہی نہیں رہا آپ نے پاکستان بکھرنے کی بات کی اور بار بار کہتے ہیں پاکستان تو ایک بار نائنٹین سیمٹی ون میں بکھر گیا تو اس سے کیا بہتری ہوئی اس میں بتا سکتا ہوں دیکھیں بندگلہ دیش اس وقت انڈیا پاکستان سریڈنکا اور آہ انڈیا سے اس کی development زیادہ ہے اس کی population آپ سوچئے کہ جب انڈیا آہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک تھے تو بنگلہ دیش کی population پاکستان سے دس گناہ زیادہ تھی آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے دس گناہ کام ہے دس گناہ میرا مکنی میں آم سولی ٹین پرسنٹ دس گناہ غلط معافی چاہتا ہوں پاکستان کی ہنڈرڈ ملین آبادی میں سے دس کرول میں سے جی فیفٹی سکس ملین رہتے تھے بنگلہ دیش میں اور فورٹی فور رہتے تھے جو اس وقت پاکستان ہے اس وقت پاکستان میں ٹو ہنڈرڈ ملین لوگ رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ہنڈرڈ ٹی ملین انہوں نے اپنی population کو کس انداز میں population کم ہونے کا مطلب ہے ہر عورت کے پاس کم بچے زیادہ time ہر عورت اگر پانچ بچے پیدا کر رہی ہے چھے پیدا کر رہی ہے تو اس کی زندگی کے کم از کم دس پندرہ سال بچوں کی پرورش میں اور محنت کر کے بچوں کھانا پلانے میں خرچ ہو جاتی ہے فیملی کی انکم بچوں میں جاتی ہے بنگلہ دیش میں فیملی کی سائز چھوٹی ہو گئی انڈیا سے بھی چھوٹی ہو گئی تو پارٹش نائنٹین سوئنٹی ون کی جنگ کے بعد بہتری تو ہوئی نا کسی نے یہ تو نہیں کہا جنا کی طرح کہ بنگالی زبان کا سکرپ بدل دو انہوں نے ہی تیگور کے گانے کو اپنا نیشنل انتم بنایا نا پاکستان نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی تو جو بنگال سے ٹیگور کو چھیننے کی سازش تھی محمد علی جنا اور اردو بولنے والے لکھنہو کے نواب اور پنجابی انفریارٹی کامپلیکس کے مارے ہوئے مسلمان جو اپنی زبان نہیں بولتے تھے ان کا تو چھٹکارہ ہو گیا نا اب باقی بچا مسئلہ یہ جو پنجاب اور سندھ کا ہے اب بتائیے سندھ کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہاں سندھی نہیں بولی جاتی اب کراچی کراچی اور اب یہ حالت ہے کہ کراچی پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اب سوچیں ان لوگوں کا جنہوں نے یوپی اور بحار اور گھائدرباد دککن اور بھوپال سے ٹرین بھر بھر کے آئے کے نئے پاکستان میں بسیں گے آج ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے نجات دلاؤ یہ تو نہیں کہ را ان کو آکا کہہ رہا ہے کہ ہر بولنے والے کو دس دس روپے ملیں گے حالانکہ پروسپرس شہر ہے پاکستان کا تقریباً ساٹھ فیصد جو انکم ہے ریونیو ہے ساری وہ کراچی سے آتی ہے کراچی کی اربن کلاس ہے کراچی کی وہ وہ پارٹی وہاں ہے ٹاپے جو سیکروریزم میں بلیو کرتی ہے باقی تو کوئی پاکستان کی پارٹی بلوچ پارٹیوں کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ ہر آدمی اور عورت کے رائٹس برابر ہیں ارسپیکٹو آف دی ریلیجن صرف ایمکیو ایم یا بلوچ پارٹیاں کہتی ہیں یا این پی بھی صحیح کوئی ساتھ تک تو ہر سلجھاوہ سیاسی سوچ رکھنے والا شخص یا پارٹی کہتی ہے ہمیں جان چھڑا اس عذاب سے ہر وہ پنجابی جس کا فوج سے تعلق ہے اور جو غلط اردو بولتا ہے وہ کہتا پاکستان زندہ بات سر یہ جو صورتحال اس میں کراچی کی آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تو ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کے تنازل میں جوڑی جا رہی ہے اب میں نہیں جانتا کہ کون جوڑ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے اناظر ہیں کچھ ہفتوں سے پریس میں پاکستانی پریس میں یہ بات آ رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ایم کیو ایم جو ہے وہ انڈیا سے مدد لیتی ہے راہ کے ساتھ ہے لیتی ہوگی یہ لے یا نہ لے پاکستان تو خود امریکہ سے مدد لیتا ہے یہ تو وہ حساب ہے پاکستان کا کہ بھیکاری ایک کہے کہ صاحب یا دوسرا فقیر کیوں پیسے مانگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس علاقے کا چورنگی کا میں نے لیا ہے میں یہ خیرات جمع کرتا ہوں یہ خام خواہ گئے جب پاکستان نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ خیرات لے گا امریکہ سے چین سے ساؤدی ریبیا سے تو ایم کیوں کیوں نہ لے لیکن ایم کی ایم بھی اس سے انکاری ہے نا ایم کی ایم سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی ووٹ نہیں کیا میں ان کا سخت کرٹیک ہوں انہوں نے جو ان کے انہوں نے نہیں بلکہ ان کی جو ماں باپ نے ہمارے پنجاب اور سندھ کے ساتھ یادتی کی ہے وہ تو الگ بات ہوگی کبھی کہ سندھ ہی اور پنجابی پہ آکے اردو نافذ کر دی تو کچھ تو کرما بھی ہوتا ہے سر بھکتیں گے تو صحیح لیکن جس ملک کی عادت ہو بھیک مانگنے کی اور دوسرے ملکوں سے پیسے لے کے ان کی دلالی کرنے کے لیے ان کے عویس روس سے لڑنے کے لیے وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ دلالی کون کر رہا ہے مجھے اسی تناظر میں آہ بنگالی دانشوروں کی کچھ بات یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نائنٹین سیمیٹی ون میں ہندوستان کی مدد نہ لیتے تو کہ وہ مدد لینا چاہ رہے تھے ہندوستان شاید ان کی مدد نہیں کر رہا تھا تو کہہ رہے تو ہمیں تو آپ کی پاکستانی پنجابی فوج مار دیتی یہ کچھ اس میں سچ ہے آپ کو یاد ہے آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس سمانے میں سیونٹی ون میں you must be ten years old پاکستانی فوج یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پنجابی جا کے بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے ہم اتنا ریپ کریں گے ان کی عورتوں کو کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں گے ان کی جین بدل جائیں گے یہ وہ ملک ہے جہاں its kadar islamic supremacist racism ہے کہ کوئی حد نہیں اور ساتھ ہی ایک inferiority complex ہے تب ہی وہ اپنی مادری زبان نہیں بولتے تو they are a very in a collective sense the پاکستانی پنجابی is a very sick mind is a very a person who needs to be treated if پاکستانی پنجابی is a run man i would send them for therapy کہ انیس سو اسی کے بعد پاکستان میں islamization جو شاید سعودی petrol money سے بڑی مدرسے بنے یہ سلسلہ آپ کو کہاں تک جاتا نظر آتا ہے کہیں رکے گا چونکہ اس وقت پاکستان آرمی کی طرف سے کوشش تو نظر آتی ہے بظاہر کہ اس کو روکا جائے تو آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کو روکنا ہے تو اپنا جو ان کا جو نعرہ ہے اس کو ختم کریں جہاد فی سبیل اللہ جب پاکستان آرمی کا سلوگن ہے to wage war for in the name of Allah wage jihad in the name of Allah تو باقی کیا رہا ٹھیک کریں گے وہ ان کا کیا تعلق ان کو کس نے کہا کہ وہ پاکستان کے school system یا foreign policy یا defense میں آپ اپنے گھر کے چوکی دار کو کہیں گے کہ یار تو بتا آج آپ کو کھانا کیا کھانا پاکستان اپنے چوکی دار سے کہہ رہا ہے کہ یار میری بیٹی کے لئے رشتہ ڈھوندو یہی کر رہا ہے نا پاکستانی فوج ہمارے چوکی دار تھا نا پاکستان کا اس کو اپنے باپ بنا کے رکھا ہوا وہ خضاب لگائے بڑی بڑی موچھیں لگائے ہوئے عجیب قسم کے پاکستانی فوجی جو انڈیا سے لڑنی سکتے پاکستانی کو مارتے رہتے ہیں ہر دو چار سال بعد کوئی ایک دو ہزار پاکستانی مار دیتے ہیں ختم آپ نے کہا انڈیا سے لڑنی سکتے پاکستانیوں کو مارتے رہتے ہیں مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف ایک محاذ کھڑا رکھتے ہیں ہمیشہ بے وکوف لوگ ہیں پاکستانی پنجابی وہ لگے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہی شاید کہ عربستان سے آئے ہوئے ہیں اور محمد بن قاسم اور غوری پنجابیوں نے اپنے نام بچوں کے تیمور نہیں رکھے ہیں ایک بہت بڑا کومنسٹ ہے جس کا نام تیمور ہے بتائیے اس کے ماں باپ نے کوئی سوچا ہی ہوگا کہ بچہ دھر میں پیدا ہو اس کے نام اپنے تیمور رکھ دیا the worst man on earth ever ہٹلر سے جو زیادہ بددیانت اور خنریز آدمی تھا وہ تیمور تھا بچے اپنا نام نہیں رکھتے ہیں اس کے نام پر محمود کیوں نام رکھتے ہیں پنجابی تارک کیوں میرا نام ہندو دشمنی کے ہی اس میں ہم نے کسی اپنے بچوں کے نام داراشی کو تو نہیں رکھا نام نے کبھی بھی خدا نہ خواستہ کسی کا نام بلے شاہ تو نہیں ہے نا پاکستان میں تو mentality of the people is anti india anti hindu and to conquer india تو conquer کر سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ایسے ہی وہ مجھے کشمیر کا یاد ہے 47 میں جب invasion کیا تو وہ ٹرائفلیں بھی نہیں چلا پاتے تھے نہتے لوگ مل جائیں ریپ کر دیں گلا کار دیں فوج سامنے آتی ہے تیار ڈال دیتے ہیں ہم نے سیڑھی نگر پتھ پہنچ گئے تھے نہ پاکستانی ہوں ہوں موسیقی